جی اب آتے ہیں آیت نمبر یارہ کی تفسیر عربی اور ترجمہ اور مختصر پہلا اس کا جو آیت کا آغاز ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو وسیعت کرتا ہے آپ کی اولادوں کے بارے میں اب یہاں سے ورسہ کی تفصیلی حصوں کا بیان شروع ہو رہا ہے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کی دونوں آیات انشاءاللہ یارہ کے بعد ہم بارہ بھی پڑھیں گے اور اس صورت کی آخری آیت علم وراثت میں اصول کی حیثیت رکھتی ہے وراثت کے تفصیلی حصے ان تین آیات میں آگے اور وراثت کے حصوں سے مطلق احادیث بھی ان آیات کی تفصیل ہے ابن کسیر ایک حدیث میں ہے کہ جب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق ان کی آیادت کے لیے تشریف لے گے تو جابر رضی اللہ عنہ نے آپ سے اپنے مال کے بارے میں دریافت کیا جس پر یہ آئیت اتری یعنی آپ اس کو اس کا شان نزول یا سبب نزول بھی کہہ سکتی ہیں یوسیکم اللہ فی اولادکم ایک حدیث میں کہ سعید بن ربیہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے ان کی بیٹیوں کے چچا نے سارا ورثہ سنبھال لیا سعید رضی اللہ عنہ کی دو لڑکیاں تھی ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورثہ کا سوال کیا وراثت کا تو یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے چچا کو پیغام بھیجا کہ ساتھ کی دو بیٹیوں کو دو تہائی اور ان کی ماں کو آٹھویں حصہ دو اور جو بج ہے وہ تمہارے لیے ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے وسیعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ یہ وسیعت ہے اور وسیعت کا پورا کرنا ضروری ہے نصیت بھی آپ کہہ سکتے لیکن یہاں پہ لابس آیا ہے وسیعت کا یہ وسیقم وہ تمہیں تاقید کرتا ہے تمہیں حکم دیتا ہے تمہیں وسیعت کرتا ہے پھر پہلا حکم کیا ہے مطلب یہ کہ جب اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں موجود ہوں تو لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا اسے دو عصے دینے کی وجہ یہ ہے کہ مرد پر عورت کی نسبت معاشی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں مہر بھی دینا ہے مرد نے ٹھیک ہے عورت تو لیتی ہے اس طرح عورت کا نان نفقہ بھی خامد کے ذمہ ہے اس بنا پر اگر بہنے رہ جائیں پیچھے تو ان کی شادی بھی اس کے اوپر ذمہ داری ہے اور اپنی بھی آگے سے کر بیٹیاں ہوں تو وہ بھی اسی کے ذمہ داری ہے تو مرد کی ذمہ داریوں کی بنا پر عورت سے دگنا حصہ دینا این کرینے انصاف ہے اور پھر اگلا جو دو سے زیادہ ہی کا نہیں دو عورتوں کا بھی یہی حکم ہے جیسا کہ اس آیت کے پہلے قائدے میں ساد بن ربیہ کی دو بیٹیوں کو دو تہائی دینے کا ذکر ہوا پھر اس صورت کی آخری آیت میں جب دو بہنوں کو دو تہائی حصہ دے دیا گیا تو دو بیٹیوں کو بدرجہ اولا دیا جانا چاہیے کیونکہ بیٹی بہن کے مقابلے میں آدمی کے زیادہ قریب ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو لڑکیوں کا دو تہائی حصہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس حکم سے چند صورتیں مستثنہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدق ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراز تقسیم نہیں ہوئی یہ صورت مریم میں حسائد پہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے پھر جان بوجھ کر قتل کرنے والا اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا چاہے اس نے اپنے باپ بھی کوئی خدا نہ خاصتہ قتل کر دیا ہو وہ وراسل سے محروم ہو جائے گا یہ حکم سنت سے ثابت ہے اور اس پہ اجمع ہے اسلامہ پہ انزائد رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا نہ مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے اور لہٰذا کافر مسلمان کی وراسل سے محروم ہوگا بیٹا ہو یا بیٹی باپ ہو یا بھائی بہن خامد ہو یا بیوی یا کوئی رشتدار ہے اس طرح مسلمان کافر کی وراسل سے محروم ہو جاتا ہے اب اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے اس کا اس میں ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب ایک ہی بیٹی کا نصف ہے تو دو یا دو سے زیادہ بیٹیوں کا دو تہائی ہونا چاہیے یعنی میت کی اولاد ہونے کی صورت میں ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کو کل ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا مثلاً میت کی ایک بیٹی اور ماں باپ ہیں تو ترکے کے چھے مساوی حصے کر لیے جائیں گے بیٹی کو تین حصے نصف ماں کو ایک حصہ باپ کو ایک حصہ مقررہ شدہ اور ایک حصہ اسابہ ہونے کی وجہ سے ملے گا اور اگر میت کی دو یا دو سے زیادہ بیٹی ہیں تو ترکے کے چھے حصوں میں سے چار حصے دو سالہ ساب بیٹیوں کے لیے اور ایک حصہ ماں باپ کا ہوگا اگر ماں باپ کے ساتھ لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے اس میں سے لڑکے کے دو حصے اور لڑکی کا ایک حصہ ہوگا یہ ماں باپ کی دوسری حالت ہے اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ زندہ ہو تو ماں کو ایک تہائی ملے گا اور باقیہ دو تہائی حصہ باپ کو مل جائے گا اور اگر ماں باپ کے ساتھ میت کے مرد ہونے کی صورت میں بیوی اور عورت ہونے کی صورت میں اس کا شوہر بھی زندہ ہو تو شوہر یا بیوی کا حصہ جس کا ذکر آگے آرہا ہے پہلے نکالنے کے بعد باقی ماندہ سے ماں کو ایک تہائی اور باپ کو دو تہائی ملے گا والدین کی مذکورہ دونوں صورتے قرآن مجید سے واضح ہو رہی ہیں کیونکہ پہلی صورت میں ساتھ یہ ہے یعنی اس کے وارث صرف ماں باپوں بیوی یا خامن مجود ہونے کی صورت دوسری ہے اس میں والدہ کو باقی کا ثلاثہ اس لیے دیا جائے گا کہ عورت ماں کا حصہ مرد باپ کے نصف سے زیادہ نہ ہو جائے ابن کسیر رحمت اللہ لکھتے ہیں یہی کول فقہ آئمہ عربہ اور جمہور اہل علم کا ہے یہ ماں باپ کی تیسری حالت کا بیان ہے اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو ماں باپ کے علاوہ بھائی بھی ہو خوا ماں باپ دونوں میں سے صرف ایک ماں یا صرف ایک باپ ہی رہ گیا ہو تو باپ کی مجودگی میں نہیں حصہ تو نہیں ملے گا البتہ وہ ماں کا حصہ تحیی سے چھٹا کر دیں گے اور اگر ماں کے ساتھ سوائے باپ کے کوئی اور دوسرا وارث نہ ہو تو باقی سارا پانچ پٹا چھے حصہ باپ کو ملے گا یاد رہے کہ ایک خواتن کا لفظ جمع ہے اور یہ جمہور علماء کے نزدیک دو کو بھی شامل ہے لہذا اگر صرف ایک بھائی ہو تو ماں کا تحیی سے چھٹا حصہ نہیں لے سکتا ممبادی وسیعت میت کے مال میں سے اول کفن دفن پر صرف کیا جائے گا پھر باقی مائندہ سے حضب مراتب کرز ادا کیا جائے گا دوسرے کرز ادا کیا جائیں گے پھر مال کے تحیی سے وسیعت پوری کی جائے گی اس کے بعد برسہ کے تقمیان باقی ترکے کی حصے کیے جائیں گے یہ کورتبی کی روایت ہے قرآن میں وہ کرز کا ذکر وسیعت کے بعد ہے مگر صرف اس پر اجماع ہے کہ اداع کرز وسیعت پر مقدم لہذا پہلے کرز ادا کیا جائے پھر وسیعت کا نفاظ ہونا چاہیے اور سے دیکھیں تو آیت کے معنی و مفہوم سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے آیت میں وسیعت کو کرز سے پہلے ذکر کرنے کی اہلِ علم نے کئی حکمتیں بیان فرمائی جن میں سے یہ ہے کہ عام طور پر وسیعت پر عمل میں کوتائی کی جاتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے تعقید کے لئے صرف پہلے ذکر فرما دیا اِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے عَلِيمًا حَكِيمًا ہے اس نے جو خود مراز کا قانون اس نے مقرر فرمایا ہے اسی کو اپنانا ہے اس میں کسی کا نفع نقصان نہیں ہے اگر تم اپنے اجتہات سے تقسیم کرنے میں اپنی عقل لڑاؤ گے تو بہت مشکل میں پڑ جاؤ گے شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کہتی ہے یعنی ان حصوں میں عقل کا دخل نہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے اور اس سب سے زیادہ دانہ ہے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غریب بچہ تھا اس کو زیادہ دے جاتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کون زیادہ قریب ہے بعض دفعہ جس کو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے بڑا سمجھدار اور بڑا اقل ماند اور یہ ہماری پروپٹی صحیح سمالے گا اس کے ہاتھ لگتے ہی سب سے پہلے وہی پروپٹی کا ستیہ ناس کرتا ہے یا اس کو آپ مقرر کر جاتے ہیں سب کا بڑا مختار دے جاتے ہیں اور وہ اس کے بعد اپنے بہن بھئیوں کو بانٹتا ہی نہیں اس لیے اس معاملے میں کوئی اس قسم کے لادلے سودے نہیں کرنے چاہیے ایزٹ جیسے اللہ تعالیٰ نے کم دیا اس طرح تقسیم کرنا چاہیے انشاءاللہ اقلے لیکچر میں ہم آیت نمبر بارہ پہ تفصیل سے بات کریں گے